بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اب تک کی ویڈیو میں تین ہجری میں ہونے والے اہم واقعات کو ہم نے سنا اب ہم اس ویڈیو میں چار ہجری میں جو اہم اہم واقعات مسلمانوں کے بیچ پیش آئے انہیں اس ویڈیو میں سنیں گے آخر تک ضرور دیکھے گا دوستو ہجرت کا چوتھا سال یہ چار ہجری کہلاتا ہے یہ سال بھی کافروں کے ساتھ چھوٹی بڑی لڑائیوں میں ہی گزرا جنگِ بدر کی جیت سے مسلمانوں کا خوف عرب میں جتنے بھی قبائل تھے ان سب پر بیٹھ گیا تھا اس لئے سارے قبیلے اور خاندان کچھ دنوں کے لئے خاموش بیٹھ گئے تھے لیکن جنگِ اہد میں مسلمانوں کے جانے نقصان کا چرچہ ہونے سے دوبارہ عرب کے سارے قبائل اور خاندان ایک ساتھ مسلمانوں اور اسلام کو مٹانے کے لئے کھڑے ہو گئے اور مجبوراً مسلمانوں کو بھی اپنے بچاؤ کے لئے لڑائیوں میں حصہ لینا پڑا ایک محرم چار ہجری کو اچانک ایک شخص نے مدینہ میں یہ خبر پہنچائی کہ تلحہ بن خویلد اور سلمہ بن خویلد دونوں بھائی کافروں کی فوج جمع کر کے مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے نکل پڑے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کے مقابلے میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو ڈیڑھ سو صحابہ اکرام کے ساتھ روانہ فرمایا لیکن کفار کو جب پتا چلا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے تو وہ لوگ بہت سے اونٹ اور بکریاں چھوڑ کر بھاگ گئے جن کو مسلمانوں نے مال غنیمت بنا لیا اور لڑائی کی نوبت نہیں آئی جو مال جنگ میں جیتنے والے لوگوں کو حاصل ہوتا تھا اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے اور یہ اسلام میں حلال ہے محرم چار ہجری کو یہ خبر ملی کہ خالد بن سفیان مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے فوج جمع کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلہ کے لئے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو بھیجا آپ نے موقع پا کر خالد بن سفیان کو قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر مدینہ لائے اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی بہدوری سے خوش ہو کر ان کو اپنی چھڑی عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم اسی چھڑی کو ہاتھ میں لے کر جنت میں چہل قدمی کرو گے ٹہلو گے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن یہ مبارک چھڑی میرے پاس نشانی کے طور پر رہے گی شنانچہ انتقال کے بعد انہوں نے یہ وسیعت فرمائی کہ اس چھڑی کو میرے کفن میں رکھ دیا جائے اسفہان اور مکہ کے بیچ ایک جگہ ہے جس کا نام رجی ہے یہاں کی زمین سات مقدس صحابہ اکرام کے خون سرنگین ہوئی اس لئے یہ واقعہ سریعہ رجی کے نام سے مشہور ہے سریعہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت نہ ہوئی ہو یہ دردناک حادثہ بھی چار ہجری میں پیش آیا اس کا واقعہ یہ ہے کہ قبیلہ اجل وقارہ کے کچھ لوگ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے اور عرض کیا کہ ہمارے قبیلہ والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اب آپ کچھ صحابہ اکرام کو وہاں بھیج دیں تاکہ وہ ہماری قوم کو عقائد اور اسلام کے عامال سکھا دیں ان لوگوں کی ریکوشٹ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دس صحابہ اکرام کو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں بھیج دیا جب یہ مقدس کافلہ اس جگہ پہنچا جسے رجی کہا جاتا ہے تو غدار کفار نے وعدہ خلافی کیا اور قبیلہ بنو احیان کے کافروں نے دو سو کی تعداد میں جمع ہو کر ان دس مسلمانوں پر حملہ کر دیا مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے ایک اونچے ٹیلے پر چڑ گئے کافروں نے تیر چلانا شروع کیا اور مسلمان ٹیلے کی اونچائے سے پتھر برسانے لگے کفار نے سمجھ لیا کہ ہم ہتھیاروں سے ان مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے تو ان لوگوں نے دھوکا دیا اور کہا کہ اے مسلمانوں ہم تم لوگوں کو امان دیتے ہیں اور اپنی پناہ میں لیتے ہیں اس لئے تم لوگ ٹیلے سے اتر آؤ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کسی کافر کے پناہ میں آنا گوارہ نہیں کر سکتا پناہ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے تم سلامتی کے ساتھ جہاں سے آئے ہو جا سکتے ہو تو حضرت عاصم بن ثابت نے فرمایا کہ میں کسی کافر کے پناہ میں آنا گوارہ نہیں کر سکتا یہ کہہ کر خدا سے دعا مانگی یا اللہ تو اپنے رسول کو ہمارے حال سے باخبر فرما پھر وہ جہاد کے جوش میں بھرے ہوئے ٹیلے سے اترے اور کافروں سے آمنے سامنے لڑتے ہوئے اپنے چھے ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے چونکہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر کے دن بڑے بڑے کفار قریش کو قتل کیا تھا اس لئے جب کفار مکہ کو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ہوئی تو کفار مکہ نے چند لوگوں کو مقام رجی بھیجا تاکہ ان کے بدن کا کوئی حصہ کاٹ کر لائیں جس سے پہچان ہو جائیں کہ واقعی حضرت عاصم رضی اللہ عنہ قتل ہو گئے ہیں لیکن جب کفار آپ کی لاش کی تلاش میں اس جگہ پہنچے تو شہید کی یہ کرامت دیکھی کہ لاکھوں کی تعداد میں شہد کی مکھیوں نے ان کی لاش کے پاس اس طرح گھیرہ ڈال رکھا ہے جس سے وہاں تک پہنچنا ہی ناممکن ہو گیا ہے اس لئے کفار مکہ ناکام واپس چلے گئے باقی تین صحابی حضرت خبیب حضرت زید بن دسنا اور حضرت عبداللہ بن تاریق رضی اللہ عنہ کافروں کی پناہ پر بھروسہ کر کے نیچے اترے تو کفار نے وعدہ خلافی کی اور اپنی کمان کی تاتوں سے ان لوگوں کو باندھنا شروع کر دیا یہ منظر دیکھ کر حضرت عبداللہ بن تاریق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تم لوگوں کی پہلی وعدہ خلافی ہے اور یہ میرے لئے اپنے ساتھیوں کی طرح شہید ہو جانا بہتر ہے چنانچہ وہ ان کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے لیکن حضرت خبیب اور حضرت زید بن دسنا رضی اللہ عنہ کو کافروں نے باندھ دیا تھا اس لئے دونوں مجبور ہو گئے تھے ان دونوں کو کفار نے مکہ میں لے جا کر بیج ڈالا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے جنگ اہد میں حارس بن آمیر کو قتل کیا تھا اس لئے اس کے لڑکوں نے ان کو خرید لیا تاکہ ان کو قتل کر کے باپ کے خون کا بدلہ لیا جائے اور حضرت زید بن دسنا رضی اللہ عنہ کو امیر کے بیٹے صفوان نے قتل کرنے کے ارادے سے خریدا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو کافروں نے کچھ دن قید میں رکھا پھر حرم شریف میں لے جا کر سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے قاتلوں سے دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی قاتلوں نے اجازت دے دی آپ نے بہت مختصر طور پر دو رکعت نماز ادا فرمائی اور فرمایا کہ اے کفار میرا دل تو یہی چاہتا تھا کہ دیر تک نماز پڑھتا رہوں کیونکہ یہ میری زندگی کی آخری نماز تھی مگر مجھ کو یہ خیال آ گیا کہ کہیں تم لوگ یہ نہ سمجھ لو کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں کفار نے آپ کو سولی پر چڑھا دیا اس وقت آپ نے کچھ شیر پڑھا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے جب میں مسلمان ہو کر قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی پروہ نہیں کہ میں کس پہلو پر قتل کیا جاؤں گا یہ سب کچھ خدا کے لیے اگر وہ چاہے گا تو میرے کٹے پھٹے جسم کے ٹکڑوں پر برکت نازل فرمائے گا حارث بن آمیر کے لڑکے ابو سروعہ نے آپ کو قتل کیا مگر خدا کی شان کہ یہی ابو سروعہ اور ان کے دونوں بھائی پھر بعد میں اسلام قبول کر کے صحابی کے درجے سے سرفراز ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت سے باقبر فرما دیا آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جو شخص خبیب کی لاش کو سولی سے اتار لائے اس کے لیے جنت ہے یہ خوشکبری سن کر حضرت زبیر بن اوام اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ راتوں کو سفر کرتے اور دن کو چھپتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر چڑھایا گیا تھا چالیس کفار سولی کے پیردار بن کر سو رہے تھے ان دونوں حضرات نے سولی سے لاش کو اتارا اور گھوڑے پر رکھ کر چل دئیے چالیس دن گزر جانے کے باوجود لاش ترو تازہ تھی اور زخموں سے تازہ خون ٹپک رہا تھا صبح کو قریش کے ستر سوار تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر پیچھا کرنے کے لئے دوڑ پڑے اور ان دونوں حضرات کے پاس پہنچ گئے ان دونوں حضرات نے جب دیکھا کہ قریش کے سوار ہم کو گرفتار کر لیں گے تو انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک کو گھوڑے سے اتار کر زمین پر رکھ دیا خدا کے شان کی ایک دم زمین پھٹ گئی اور لاش مبارک کو نکل گئی پھر زمین اس طرح برابر ہو گئی کہ پھٹنے کے نشان بھی باقی نہیں رہے یہی وجہ ہی کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا لقب بلی الارد ہے جس کا معنی ہے جن کو زمین نگل گئی اس کے بعد ان حضرات نے کفار سے کہا کہ ہم دو شیر ہیں جو اپنے جنگل میں جا رہے ہیں اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو ہمارا راستہ روک کر دیکھو ورنہ اپنا راستہ لو کفار نے ان حضرات کے پاس لاش نہیں دیکھی اس لئے مکہ واپس چلے گئے جب دونوں صحابہ اکرام نے بارگاہ رسالت میں سارا ماجرہ سنایا تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر تھے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ان دونوں صحابہ کے اس کارنامے پر ہم پھرشتوں کی جماعت کو بھی فقر ہے حضرت زید من دسنہ رضی اللہ عنہ کے قدل کا تماشا دیکھنے کے لئے کفار قریش بڑی تعداد میں جمع ہو گئے جن میں ابو صفیان بھی تھے جب ان کو سولی پر چڑھا کر قاتلوں نے تلوار ہاتھ میں لی تو ابو صفیان نے کہا کہ کیوں اے زید سچ کہنا اگر اس وقت تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قتل کیے جاتے تو کیا تم ان کو پسند کرتے حضرت زید رضی اللہ عنہ ابو صفیان کے اس بات کو سن کر تڑپ گئے اور جذبات سے بھری ہوئی آواز میں فرمایا کہ اے ابو صفیان خدا کے قسم میں اپنی جان کو قربان کر دینا بہتر سمجھتا ہوں مگر پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چپ جائے مجھے کبھی یہ گوارہ نہیں ہو سکتا یا سن کر ابو صفیان نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے محبت کرنے والوں کو دیکھا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی مثال نہیں مل سکتی صفوان کے غلام نستاس نے تلوار سے ان کی گردن ماری ماہ سفر چار ہجری میں بیر مؤونہ کا مشہور واقعہ پیش آیا ابو برا عامر بن مالک جو اپنی بہادری کی وجہ سے برچیوں سے کھیلنے والا کہلاتا تھا بارگاہ رسالت میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی اس نے نہ تو اسلام قبول کیا نہ اس سے کوئی نفرت ظاہر کی بلکہ یہ اپیل کیا کہ آپ اپنے کچھ صحابہ کو ہمارے علاقے میں بھیج دیجئے مجھے امید ہے کہ وہ لوگ اسلام کی دعوت قبول کر لیں گے آپ نے فرمایا مجھے نجد کے کافروں کی طرف سے خطرہ ہے ابو برا نے کہا کہ میں آپ کے اصحاب کی جان و مال کی حفاظت کے ذمہ داری لیتا ہوں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب میں سے ستر لوگوں کو جو قررہ کہلاتے تھے بھیج دیا یہ حضرات جب اس جگہ پہنچے جہاں پہ بیر مؤونہ ہے تو ٹھہر گئے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے کافلہ کے سردار حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر عامر بن تفیل کے پاس اکیلے تشریف لے گئے جو قبیلہ سردار اور ابو برہ کا بتیجہ تھا اس نے خط کو پڑا بھی نہیں اور ایک شخص کو اشارہ کر دیا جس نے پیچھے سے حضرت حرام رضی اللہ عنہم کو نیزہ مار کر شہید کر دیا اور آس پاس کے لوگوں کو جمع کر کے ایک لشکر تیار کر لیا اور صحابہ اکرام پر حملہ کرنے کے لئے روانہ ہو گیا حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین بیر مؤونہ کے پاس بہت دیر تک حضرت حرام رضی اللہ عنہم کی واپسی کا انتظار کرتے رہے مگر جب بہت زیادہ دیر ہو گئی تو یہ لوگ آگے بڑھے راستے میں آمیر بن تفیل کی فوج کا سامنا ہوا اور جنگ شروع ہو گئی کفار نے حضرت عمر بن عمیہ رضی اللہ عنہم کے سوا تمام صحابہ اکرام کو بھی شہید کر دیا انہی شہدہ اکرام میں حضرت عامیر بن تفیل رضی اللہ عنہم بھی تھے جن کے بارے میں آمیر بن تفیل کا بیان ہے کہ قتل ہونے کے بعد ان کی لاش بلند ہو کر آسمان تک پہنچی پھر زمین پر آ گئی اس کے بعد ان کے لاش تلاش کرنے پر بھی نہیں ملی کیونکہ فرشتوں نے انہیں دفن کر دیا حضرت عمر بن عمیہ رضی اللہ عنہم کو آمیر بن تفیل نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی اس لئے میں تم کو آزاد کرتا ہوں یہ کہا اور ان کی چوٹی کا بال کارڈ کر ان کو چھوڑ دیا حضرت عمر بن عمیہ رضی اللہ عنہم وہاں سے چل کر اس جگہ آئے جسے قرقرہ کہا جاتا ہے تو ایک درخت کے سائے میں ٹھہرے وہی قبلہ بن قلاب کے دو آدمی بھی ٹھہرے ہوئے تھے جب وہ دونوں سو گئے تو حضرت عمر بن عمیہ نے ان دونوں کافروں کو قتل کر دیا اور یہ سوچ کر دل میں خوش ہو رہے تھے کہ میں نے صحابہ اکرام کے خون کا بدلہ لے لیا ہے مگر ان دونوں شخصوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمان دے چکے تھے جس کا حضرت عمر بن عمیہ کو علم نہ تھا جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے سارا حال اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بیان کیا تو اصحابے بیرے معونہ کے شہدت کے خبر پہنچ کر انہوں نے سارا حال اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بیان کیا تو ان صحابہ اکرام کی شہدت کے خبر سن کر جو لوگ بیرے معونہ میں شہید ہوئے تھے اللہ کے رسول کو بڑا صدمہ پہنچا کہ تمام عمر شریف میں کبھی بھی اتنا رنج اور صدمہ نہیں پہنچا تھا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ بھر تک جن لوگوں نے ان صحابہ اکرام کو قتل کیا تھا ان پر نماز فجر میں لانت بھیجتے رہے اور حضرت عمر بن عمیہ رضی اللہ عنہ نے جن دو شخصوں کو قتل کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے خون بہا ادا کرنے کا اعلان کیا خون بہا کا مطلب یہ ہے کہ قتل ہونے والے کے وارث یعنی اس کے گھر والوں کو اتنا روپیہ پیسہ دیا جائے کہ وہ راضی ہو جائیں چنانچہ اسی معاملے میں بات کرنے کے لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ بن نظیر کے یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے کیونکہ ان یہودیوں اور آپ کے بیچ کچھ معاملات پہلے سے تیئے تھے مگر یہودی حقیقت میں بہت زلیل اور بدتر قوم ہے معاملات پورا کرنے کا وعدہ کر لینے کے باوجود ان خبیصوں کے دلوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی آگ کی طرح بھڑک رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے اہل کتاب ہونے کی بنا پر اچھا سلوک فرماتے تھے اہل کتاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تو عرید کو مانتے تھے مگر یہ لوگ ہمیشہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں لگے رہے مسلمانوں سے دشمنی اور کفار اور منافقین سے اچھا رشتہ یہی ہمیشہ ان غداروں کے ساتھ رہا چنانچہ اس موقع پر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے اوپر سے تو بہت ہی اچھا برطاو کیا مگر اندر سے بہت خطرناک سکیم کی پلاننگ بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہم بھی تھے یہودیوں نے ان سب حضرات کو ایک دیوار کے نیچے بڑے آرام کے ساتھ بیٹھایا اور آپس میں یہ مشورہ کیا کہ چھت پر سے ایک بہت بڑا اور وزنی پتھر ان حضرات پر گرا دیں تاکہ یہ سب لوگ دب کر ہلاک ہو جائیں چنانچہ عمر بن جہش اس مقصد کے لیے چھت کے اوپر چڑ گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی اس ناپاک پلاننگ سے وحی کے ذریعے باخبر فرما دیا اس لئے فوراں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چپ چاپ اپنے صحابہ کے ساتھ چلے آئے اور مدینہ تشریف لا کر صحابہ اکرام کو یہودیوں کی اس پلاننگ سے باخبر کیا اور انسار اور مہاجرین صحابہ سے مشورہ کے بعد ان یہودیوں کے پاس قاسد بھیج دیا کہ چونکہ تم لوگوں نے اپنی قاتلانہ پلاننگ سے جو ہمارے اور تمہارے بیچ معاملہ ہوا تھا توڑ دیا اس لئے اب تم لوگوں کو دس دن کی محلت دی جاتی ہے کہ تم اس بیچ مدینہ سے نکل جاؤ اس کے بعد جو شخص بھی تم میں کہا یہاں پایا جائے گا قتل کر دیا جائے گا حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر بنو نظیر کے یہودی مدینہ چھوڑنے کے لئے تیار ہو گئے تھے مگر منافقوں کا سردار عبداللہ ابن عبیح ان یہودیوں کا دوست بن گیا اور اس نے یہ کہا بھیجا کہ تم لوگ ہرگز ہرگز مدینہ سے نہ نکلو ہم دو ہزار آدمیوں سے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں اس کے علاوہ بنو قریزہ اور بنو گتفان یہودیوں کے دو طاقتور قبیلے بھی تمہاری مدد کریں گے بنو نظیر کے یہودیوں کو جب اتنا بڑا سہارا مل گیا تو وہ شیر ہو گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا بھیجا کہ ہم مدینہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے آپ کے دل میں جو آئے کر لیجئے یہودیوں کے اس جواب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی امامت حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا اور خود بنو نظیر کا ارادہ فرمایا اور ان یہودیوں کے قلعہ کو گھیر لیا یہ گھیراؤ پندرہ دن تک چلا قلعہ میں باہر سے ہر قسم کے سامانوں کا آنا جانا بند ہو گیا اور یہودی بالکل ہی مجبور ہو کر رہ گئے مگر اس موقع پر نہ تو منافقوں کا سردار عبداللہ بن عبی یہودیوں کی مدد کے لیے آیا نہ بنو قریزہ اور نہ بنو غطفان نے کوئی مدد کی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دگابازوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے ان لوگوں کی مثال شیطان کی طرح ہے جب اس نے آدمی سے کہا کہ تو کفر کر پھر جب اس نے کفر کیا تو بولا میں تجھ سے الگ ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے یہ ترجمہ ہے اب مطلب یہ ہے کہ جس طرح شیطان آدمی کو کفر کے لیے تیار کرتا ہے لیکن جب آدمی شیطان کے بہکانے سے کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو شیطان چپکے سے کھسک کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اسی طرح منافقوں نے بنو نظیر کے یہودیوں کو دلاسہ دے کر دلیر بنا دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑا دیا لیکن جب بنو نظیر کے یہودیوں کو جنگ کا سامنا ہوا تو منافق چپ کر اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ کے گھراو کے ساتھ قلعہ کے آس پاس کھجوروں کے کچھ درختوں کو بھی کٹوا دیا کیونکہ ممکن تھا کہ درختوں کے جھنڈ میں یہودی چھپ کر اسلامی لشکر پر چھاپا مارتے اور جنگ میں مسلمانوں کو دشواری ہو جاتی ان درختوں کو کٹنے کے بارے میں مسلمانوں کے بیچ دو گروپ بن گئے کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ درخت نہ کٹے جائیں کیونکہ جیت کے بعد یہ سب درخت مال غنیمت بن جائیں گے اور مسلمان ان سے فائدہ حاصل کریں گے اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ درختوں کے جھنڈ کو کٹ کر ساف کر دینے سے یہودیوں کے چھپنے کی جگہ کو برباد کرنا اور ان کو نقصان پہنچانا مقصود ہے لہٰذا ان درختوں کو کٹ دینا ہی بہتر ہے اس موقع پر سورہ حشر کی یہ آیتیں نازل ہوئیں جس کا ترجمہ یہ ہے جو درخت تم نے کٹے یا جن کو ان کی جڑوں پر چھوڑ دیے یہ سب اللہ کے حکم سے تھا تاکہ خدا فاسق لوگوں کو رسوا اور زلیل کرے آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو درخت کٹنے والے ہیں ان کا عمل بھی درست ہے اور جو کٹنا نہیں چاہتے تھے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ کچھ درختوں کا کٹنا اور کچھ کچھ چھوڑ دینا یہ دونوں اللہ کے حکم اور اس کی اجازت سے ہیں آخرکار مسلمانوں کے اس گھراؤں سے تنگ آ کر بنو نظیر کے یہودی اس بات پر تیار ہو گئے کہ وہ اپنا اپنا گھر اور قلعہ چھوڑ کر اس شرط پر مدینہ سے باہر چلے جائیں گے کہ جس قدر مال وہ اونٹوں پر لے جا سکے وہ لے جا سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی اس شرط کو قبول فرما لیا اور بنو نظیر کے سب یہودی چھ سو اونٹوں پر اپنا مال اور سامان لاد کر ایک جلوس کی شکل میں گاتے بجاتے ہوئے مدینہ سے نکلے کچھ تو خیبر چلے گئے اور زیادہ تعداد میں ملک شام جا کر ادھر ادھر آباد ہو گئے ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد ان کے گھروں کی مسلمانوں نے جب تلاشی لی تو پچاس لوہے کی ٹوپیاں پچاس زرہیں تین سو چالیس تلواریں نکلی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آئیں اللہ تعالی نے بنو نظیر کے یہودیوں کے ہمیشہ کے لیے گھر بار کو چھوڑ کر چلے جانے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ حشر میں اس طرح کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ وہی ہے جس نے کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا ان کے پہلے حشر کے لیے اے مسلمانوں تمہیں یہ گھمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے تو اللہ کا حکم ان کے پاس آ گیا جہاں سے ان کو گھمان بھی نہ تھا اور اس نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ویران کرتے ہیں تو عبرت حاصل کرو اے اکل مندو یہ قرآن کریم کا ترجمہ تھا جنگ اہد سے لوٹتے وقت ابو سفیان نے کہا تھا کہ آنے والا سال بدر میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا چنانچہ شابان یا زلقادہ چار ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے منجمنٹ کی ذمہ داری حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو سونپا اور لشکر کے ساتھ بدر میں تشریف لے گئے آٹھ دن تک کفار کا انتظار کیا ادھر ابو سفیان بھی فوج کے ساتھ چلا کچھ دور چلا تھا کہ اس نے اپنے لشکر سے یہ کہا کہ یہ سال جنگ کے لئے مناسب نہیں ہے کیونکہ اتنا زبردست سوخہ پڑا ہے کہ نہ آدمیوں کے لئے دانہ پانی ہے نہ جانوروں کے لئے گھاس چارا یہ کہہ کر ابو سفیان مکہ واپس چلا گیا مسلمانوں کے پاس کچھ بجنس کا مال بھی تھا جب جنگ نہیں ہوئی تو مسلمانوں نے بجنس کر کے خوب بینیفٹ اور فائدہ کمائیا اور مدینہ واپس چلے آئے چار ہجری ہی میں گزوائے بنو نظیر کے بعد جب انسار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نظیر کے جو مال غنیمت میں ملے ہیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہاجر بھائیوں کو دے دیئے ہم ان میں سے کسی چیز کے طلبگار نہیں ہیں تو حضور نے خوش ہو کر یہ دعا فرمائی اے اللہ انسار پر اور انسار کے بیٹوں پر اور انسار کے بیٹوں کے بیٹوں پر رحم فرماؤں اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوا سے حضرت عبداللہ بن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں ایک چڑیا نے چونچ مار دی جس کے صدمے سے وہ دو رات تڑپ کر وفات پا گئے اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت بیوی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی بھی وفات ہوئی اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا اسی سال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت بیوی فاطمہ بنت عصد رضی اللہ عنہ بھی وفات پائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقدس کرتا ان کے کفن کے لئے عطا فرمایا اور ان کی قبر میں اتر کر ان کی میت کو جنازے کو اپنے مقدس ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور فرمایا کہ فاطمہ بنت عصد کے سوا کوئی شخص بھی قبر کے دبوجنے سے نہیں بچا ہے حضرت عمر بن عبدالعجیز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صرف پانچ ہی میت ایسے خوش نصیب ہوئی ہیں جن کی قبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے پہلا حضرت بیوی خدیجہ دوسرا حضرت بیوی خدیجہ کا لڑکا تیسرا عبداللہ مزنیح جن کا لقب ذلب بجادین ہے چوتھا حضرت بیوی عائشہ کی ماں حضرت ام رومان پانچمہ حضرت فاطمہ بنت عصد حضرت علی کی ماں رضی اللہ عنہم اجمعین اور اسی سال یعنی چار شعبان چار ہجری کو فاطمہ کے لال علی کے نور نظر رسول اللہ کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کی پیدائش ہوئی اسی سال ایک یہودی نے ایک یہودی کی عورت سے زنا کیا اور یہودیوں نے یہ مقدمہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات اور قرآن دونوں کتابوں کے فرمان سے اس پر پتھر برسانے کا حکم دیا اور اسی سال تامہ بنت عبیرک نے جو مسلمان تھا چوری کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حکم سے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کیا اس پر وہ بھاگ نکلا اور مکہ چلا گیا وہاں بھی اس نے چوری کی اہل مکہ نے اس کو قتل کر ڈالا یا اس پر دیوار گر پڑی اور مر گیا دریا میں پھینک دیا گیا ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ مرتد ہو گیا تھا یعنی اسلام سے پھر گیا تھا کچھ اسلامی تحاس لکھنے والوں کے نزدیک شراب کے حرام ہونے کا حکم بھی اسی سال یعنی چار ہجری میں نازل ہوا لیکن کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ چھے ہجری میں نازل ہوا اور کچھ لوگوں نے آٹھ ہجری میں بتایا ہے تو میرے دوستو ہم نے اور آپ نے چار ہجری سن لیا اب پانچ ہجری انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ سنیں گے موسیقا موسیقی